رام گر تال تھانا چھت کے اجمنیا گاؤں میں آپسی رنجش کو لے کر دو پچھوں میں جم کر بیواد ہو گیا جس میں ایک پکش کے لوگوں نے گولی چلا دی جو دوسرے پکش کے پردھان کے تیس ورشی پتر رنجیت کمار سانی پتر رام بھون سانی کو گولی لگ گئی گولی چلنے سے چھت میں افرا تفری مجھ گئی سوچنا پر سی او کینٹ روحن پرموت بوترے سہیت مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی آن انفانن میں لوگوں نے گھائل عوستہ میں رنجیت کو زلہ اسپطال پہنچایا جہاں حالت کو گمبیر دیکھتے ہوئے چکستکو نے پراتھنک اپچار کے بعد اسے میڈکل کالیج ریفر کر دیا گھٹنا کے سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گھائل کے پتہ رام بھون نے کہا کہ پولیس چوکی پر سمجھوتا ہو جانے کے بعد بھی دوسرے پکش کے لوگوں نے گولی چلا دی جبکہ اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپ اور سی او کینٹ روحن پرموت بوترے نے کہا کہ آروپیوں کے اوپر ویدھک کاروائی کی جائے گی اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گھائل کے پیتا رام بھون اور سی او کینٹ روہن پرمود بوترے نے بتایا چلو اور سکندر رام دیو اور کپوری چنگیرٹا اور بھولو مہوا کے بھولو ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے منوز باپ کنام رام چندر منوز باپ کنام جللو اور سکندر باپ کنام رام دیو ساپ کچھ نہ ہوا بات بات کو لے کر کے بیواد ہوا ہے اب بیواد ہے اس سے ہوا ہے کہ آدمی پہلے آپ پرائیویٹ پرائیویٹ ڈھاگڑا کیے ہیں اس بیچ میں ہمارے اوپر لوگ لوگ جید ڈپچھان لیے ہیں چوکین چوکین چارج نے ہم لوگ کو صبح بلایا ہے وہاں پر کمپرمائز کروا دیا ہے اس کے باجود ہم لوگ جو ہی ہم گھر پہنچے ہیں تب تک میرے گھر پر آکرمڑ کر دیئے ہیں لوگ ہم آج لڑکے کو گولی مار دیئے کون مارا گولے منوز باپ کنام رام چندر نہیں نہیں ہے جھاگڑا نہیں تھا رنجیس پنچائیتی جو پنچائیت ہوا تھا اسی کا رنجیس تھا اسی کو لے کر کے یہ سب کام ہوا ہے پولیس کے پاس صبح ہم گئے صبح سے آٹھ بجے سے لے کر کے بارہ بجے ہم وہاں سے گھر گئے پنچائیت ہوا ہے وہاں پر کمپرمائز ہوا ہے وہاں پر کہا گیا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے کوئی بولے گا نہیں ہم جہوں ہی گھر پہنچے ہیں ڈس لوگ باہر کے لوگ آ کر کے بنچائیت ہوا ہے جونیا گاؤں میں ایک ویکتی کو کچھ آپسی رنجیس میں کٹت دوارہ فائرنگ میں کچھ حرے لگنے کی نسوچنا تھی اس کو میڈیکل میڈیکل میں اس کو داخل کر دیا ہے اور وہ ویکتی خطرے سے ابھی کھالی ہے کچھ آپسی رنجیس تھی ان کی پورانی رنجیس تھی پورس یہاں پہ رامگر تال پولیس کی اور اگیخاری یہاں پہ پہنچ چکے اور یہاں پہ ٹکٹ بھی لگائی گئی ہے ویدیک کاروہ اس میں کی جائے گی جو بھی اس میں انوالڈ ہے ان کے خلاب ویدیک کاروہ کی جائے گی